حدیث نمبر پانچ سو اٹھاون باب نماز کے اوقات کا بیان بخاری شریف ابو موسیٰ اشری عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نظارہ کے مثال ایک ایسے شخص کسی ہے جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری برات تک کام کرنے کے لئے کہا انہوں نے آدھے دن کام کیا پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری عجرت کی ضرورت نہیں یہ یہود تھے پھر اس شخص نے دوسرے مزدوروں لائے اور ان سے کہا دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہے یعنی آدھا دن اسی کو پورا کر دو شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی انہوں نے بھی کام شروع کیا لیکن اثر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے یہ نصارہ تھے پس ایک تیسرے گروہ نے جو اہل اسلام ہے پہلے دو گروہ کے کام کی پوری مزدوری لے لی